میاں نوائے شریف ان کو نکالو اس کو عدالت سے نکال کر باہر کرو یہ انصاف نہیں دیں گے توہین عدالت پر تلال شہدری کے پر بھی جل گئے سپریم کورٹ نے عدالت برخواست ہونے تک سزا کی عید سنا دی پانچ سال کے لیے نا اہل ہو گئے ایک لاکھ روپے جرمانہ بھی آئے تین لکھ لینچ نے فیصلہ سنایا اس سے پہلے نحال حاشمی اور دانیال عزیز بھی توہین عدالت پر نا اہل ہو چکے ہیں لیگی رہنما احسن اقبال مریب اورنزیب تارک فاطمی اور مصدق ملک اڈیالا جیل پہنچ گئے نواز شریف مریم اور سفر سے ملاقات کریں گے کارکنوں کی آمد بھی جاری سیکیورٹی سکھ کر دی گئی ملاقاتیوں کے لیے گیٹ نمبر پانچ مختص انتخابات میں دانی کے خلاف کیا لاحمل بنائیں سیافی جماعتوں کی اے پی سی آج ہوگی مولانا فضل رحمان صدارت کریں گے وپاک میں اپوزیشن لیڈر کا نام بھی فائل کیے جانے کا انکان ایمکی ایم بھی تبدیلی کی جانب گانزن وپاک میں کپتان کا ساتھ دیکھا اعلام کر دیا قومی اسبلی میں تحریک انصاف کے نشستیں 171 ہو گئیں وزید ایک سیٹ عمران کو سادہ اکسیلیس سے وزیراعظم بنوا دے گی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان 14 اگر سے قبل وزارت عظمہ کا حلف اٹھائیں گے والی ووڈ سٹار آمیر خان، سابق بھارتی کپتان سنیر گواسکر اور بلے باز موجود صدو کو دعوت نامہ پھیج دیا گیا دیگر ملکوں کی اہم شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا ہے پنجاب میں بھی انصاف کا راج ہوگا تحریک انصاف کو 187 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی سبائی حکومت کی تشریل کے لیے 10 اگر کی ڈیڈ لائن مقرر عمران کی زیرے صدارت اجلاس کشتیر میں ہوگا مزرائے آلہ کے نام فائنل ہونے کا امکان پیکی ایسی کوہارڈ کے پولنگ سٹیشن نمبر 49 پر دوبارہ ووٹنگ جاری ہنگام آرائی کے بائیس پولنگ روکی گئی تھی پی ایس چوراسی کے پولنگ سٹیشن باسٹ پتی دوبارہ پولنگ نامعلوم افراد پریزائیڈنگ افسر سے بیلٹ پیپرز چھین کر فرار ہو گئے تھے آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب خیبر پختم خانے نونلی کے صدر کو آج طلب کر لیا امیر مقام نیب کے دفتر پہنچ گئے دردوچہ ڈیم تعمیر کے اس میں ملک ریاض کی سپریم کورٹ میں پیشی پنجاب حکومت ڈیم کی تعمیر نہیں کر رہی سٹے آرڈر لیا ہوا ہے میرے موکل ڈیم کی تعمیر پر راضی ہیں اعتزاز احسن کے دلائی ڈیم فنڈ میں اربو روپے کی اچھی خاصی رقم دے دیں چیف جسٹس کا مقالمہ جو ہو سکا ضرور کریں گے ملک ریاض کی یقین دہانی جنوبی وزیرستان کے علاقے ٹانک میں دہشت گردی کشمیر چاک پر فائرنگ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر کرامت اللہ شہید ہو گئے فائرنگ کی زدہ کر ایک رہگیر بھی سخمی کشاور میں خاجہ سراؤں پر تشدد کا ایک اور واقعہ سربند رنگ روٹ پر ناوالو مفراد کا چاکو سے حملہ تین خاجہ سراؤں زخمی ہو گئے ملزمان فرار پولس نے مقدمات درش کر لیا لہوریوں کی زندہ دلی کو بجلی کے ایک جھٹکے اینٹی ڈی سی سسٹم میں خرابی شہر رات بھر اندھیرے میں ڈوبا رہا بند روڈ سبزہزار ملتان پر جہر ٹاؤن اور ٹاؤن شپ پچھلی سے محروم دو سو بیس کیوی لائن میں خرابی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ترجمان لیسکو کا بیان دوہار کے مانکومری روڈ پر مارکٹ میں آگ لگ گئی دکانوں کے ساتھ مکان بھی شولوں میں گھر گئے فائبر گیٹ کی پانچ گاڑیوں نے ایک گھنٹے بعد آگ پر کابو پا لیا گلوکار آمیشا شفی نے گورنر پنجاب کا پیصلہ لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گلوکار علی زفر گورنر پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا گیا کراچی سے خیبر تک سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہر شخص بلوطنی کے جذبے سے سرشار جشن آزادی کی تیاریاں جاری زمبابے میں صداقی انتخابات کے بعد احتجاج فوج کی فائرنگ سے تیر افراد ہلاک ہو گئے انتخابات میں حکمرہ جمعہ زانو پی ایف نے فتح حاصل کی تھی اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے صدر ٹرمپ نے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کی تحقیقات روکنے کا حکم دے دیا اٹرنی جنرل جیف سیشنز کو ٹویٹ داگ دیا صدر کے ٹویٹس حکم نہیں ہیں ترجمان وائٹ ہاؤس سارا سینڈرز کی وزاحت متحدہ عرب امارات نے غیر قانونی مقیم افراد کے لیے امنسٹی سکیم متعرف کرا دی وطن واپس جائے یفیز دے کر قیام قانونی بنائے تین ماہ کی محلت دے دی موسیقی سعودی خواتین خوشی سے نحال کہتی ہیں گاڑی چلانے کے دوران پولس اہلکار سراحتے ہیں تاون کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے موسیقی اس کے اندر یہ تیپ آیا تھا کہ یار محمد ریند صاحب جو کہ پیٹھے کے سرورہ ہے صوبائی اور اس کے ساتھ ساتھ جام کمال صاحب اور یہ لوگ ملک کے بیٹھ کے تیہ کر لے گے کہ لوگستان کے اندر کیا کرنا ہے یعنی وہ خود آپ اس میں تیہ کریں گے پھر یہ باہر جب پریس کانفرنس ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی شاہ محمود قریشی صاحب تھے یار محمد ریند صاحب تھے لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے اناؤنس کر دیا نام کے جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے جس پہ یار محمد ریند صاحب بھی روٹ گئے اور اسی طرح سے جو جام کمال صاحب ہیں وہ بھی بہت ناراض ہوئے اور کچھ ان کی جو پارٹی ہے بزینجو صاحب کی طرف سے بھی آپ نے سنا آج سارا دن خبریں آتی رہیں کہ وہ بھی کافی ناراض ہیں بلوچستان کی جو سیچویشن ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی زیادہ اختلافات نہیں ہیں دور ہو جائیں گے لیکن جو فیصلے بلوچستان کے لوگوں نے خود کرنے ہیں وہ بنی گالا میں ہوں یہ قدوس بزینجو صاحب کا کہنا ہے یہ ان کو مناسب نہیں لگتا کیا ہوگا ابھی بہت سارے مراحل اور باقی ہیں پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کی جو ریس ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہو چکے ہیں پہلے بھی تھے یاسر ہمائیوں ایک نوجوان ہے آرہ تعلیم یافتہ ہے ان کا نام ہے اسی طرح سے میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں اور ان کو تو ہم جانتے بھی ہیں انہوں نے جو الیکشن تھا وہ لڑا تھا اور بڑے نیچے کی سیٹ کے اوپر لیکن آیاء صادق صاحب کے مقابلے پہ انہوں نے بڑی محنت کی جا فشانی بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں یہ بھی ان کا نام بھی ہے فواد چودی صاحب کا نام ریس سے نکلا ضرور ہے لیکن اگر کنسیڈر کیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ یہ نام بھی ابھی تک نہ صرف اس پہ غور ہو سکتا ہے بلکہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور خان صاحب کو سننی چاہیے عاطف خان صاحب کا نام آلموسٹ کنفرم ہوا ہے ابھی امکانات ہیں ان کے آناؤنسمنٹ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا اور اسی طرح سے اب جو اوٹ ٹک کی سیرمنی کی باتیں ہو رہی تھی وہ بھی اب ڈی چاک پہ نہیں ہوگی بلکہ وہ ایوان سدر میں ہوگی سیکیورٹی کی پیشے نظر اور اب جو دعوت تامے ہیں جو ہماری فواد چودری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے وہ بڑھ چکے ہیں مثلاں کپل دیو صاحب کو سنیل گوزکر صاحب کو اور صدو صاحب کو اور جو آمیر خان ایکٹر ہیں ان کو بھی دعوت نامہ دیا جا چکا ہے سلامبات کے اندر بڑی بڑی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف آل پارٹیس کانفرنس کا اجلاس یعنی کہ کل ہوگا اپوزیشن کا گرینڈ اپوزیشن متفقہ امیدوار لائے گی وزیر آزم کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے بھی تو ایک بڑی فریجائل سی سیٹویشن ہے کہ اس میں ایک مضبوط امیدوار اور ایک بڑا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے گو کہ جو موجودہ اکثریت ہوگی ایوان کی اس پہ بھی فیصلہ ہوگا کیونکہ یہ ڈیویجن ہوگی جو الیکشن جو وزیر آزم کا انتخاب ہوگا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا نیاب کے مقدمے ہیں ایف آئی اے کی پیشیاں ہیں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب میاں محمود رشید صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جانے مانے رانوم بھی ہیں بہت سینئر آدمی ہیں اور پائنئرز میں سے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ سے کچھ پنجاب کا پوچھیں گے جناب بلیگور ایمان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رانومہ ہے سابق وفاقی وزیر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے نون لیگ کے حوالے سے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہے جناب نصار کھوڑو صاحب اگین پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رانومہ اور جانا مانے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے کھوڑو صاحب بہت بہت شکریہ خاجہ اظہار الحسن صاحب ایمکی ایم کے روح رواہ ہیں بہت اہم رانومہ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ نمبر میں ابھی تک ایمکی ایم نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ وفاق میں کس کے ساتھ بیٹھیں گے مینگل صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کچھ آزاد بھی ہیں لیکن بہرحال نمبر 134 کا کہا جا رہا ہے کہ اب تک پورا ہو گیا ہے یہاں پہ وفاق کے اندر 138 کی ضرورت ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں میہ صاحب آپ سے شروع کر لیتی ہوں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ کومفرٹیبل میجورٹی قومی اسیملی میں اور صبح اسیملی میں آپ کے پاس ہو میرا خیالہ جی پچھلے دو تین دن سے بھاگ دا اٹھ جاری تھی اور کل ہمارے نمبر گیمز رات مکمل ہو گئے تھے اب پنجاب کے اندر بھی ہمیں اضافی جو کچھ لوگ وہ آکے انہوں نے جوائن کیا ہے جو ہمارے نمبر گیمز منیمم تھا اس سے بھی زیادہ اب ہمارے پاس لوگ ہیں چھ ساتھ کے قریب تو اس لیے وہ تو اب ہمارے لیے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی بوران کسی قیفیت ہے مرکز کے اندر ایمکیو ایم کے ساتھ جو بات ہوئی تھی اس کا بھی انتظار ہے کہ ان کی طرف سے کوئی مصبت جواب آئے گا اور ہمیں یقین ہے کہ مصبت ہی ہوگا وہ جواب کیونکہ ایمکیو ایم کے لیے بھی کراچی کے اندر اب ان کی بھی سروائیول کا مسئلہ ہے اور وہاں اگر پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے تو آل لڑی کراچی بہت ڈپرائیو رہا ہے وہاں پر جو بنیادی قسم کے مسائل ہیں صفائی کا مسئلہ ہے پینے کا صاف پانی ہے اس پر اب کم کو انہوں نے تنبیہ بھی کر دیئے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ وفاق میں پی ٹی آ کے ساتھ جائیں گے تو سندھ حکومت میں آپ کوئی شامل نہیں کیا دیکھیں وفاق میں اگر وہ آئیں گے تو یہاں سے تو جس طرح پچھلی دفعہ امیر نواز شریف نے ایک پیکج کا بھی اعلان کیا تھا شاید کا کان آباسی گئے تھے تو ہم بھی ظاہر بات ہے کہ کراچی سے ہمیں بھی بہت بڑی تعداد میں ووٹ ملے ہیں چودہ انے کی سیٹیں ہیں ہماری نیچے بھی ہمارے پاس کوئی تیز چوبیس سیٹیں ہیں تو کراچی کو تو پیپلز پارٹی کی حکومت کریں مکرم پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا آبیسلی مرکز کے اندر اس کا کوئی انتظام ہم سوچیں گے اور ڈریکٹ کوئی پیکج پرائم نیسٹر کی طرف سے وہ کراچی کے لیے وہ فوری تار پر اناؤنس کر دیا جائے گا وہ اناؤنس کیا جائے گا